ہلو گائز بلکم بائک ٹو مائی چینل کیلے تو سب ہم لوگ اپنے گھر میں لے کر کے آتے ہیں پر اسے کھانے کے بعد چھلکوں کا کیا کرتے ہیں اسے ڈس بین میں ڈال دیتے ہیں لیکن آج کیلے کے چھلکے کو ڈس بین میں بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اسے یہاں پر ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے جس سے ہمارا جو منتھلی خرچ ہے وہ بلکل آدھا ہو جائے گا پیسو کی بہت ہی زیادہ بچت ہوگی بہت ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو یہاں پر ہمیں لے لینا ہے ایک فریش کے لے کا چھلکا اور اسے اپلائی کر لینا ہے اپنے ہاتھوں میں آپ اسے اپنے فیس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایڑیاں پھٹ گئی ہونا تو آپ اسے یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ آپ کا ایڑی جو پھٹ چکا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ہاتھ میں اگر روخہ پن ہے تو وہ چلا جائے گا شائننگ آ جائے گی فیس میں اگرم چمک اٹھے گا اور آپ کے پارلر جانے کے جو خرش ہے وہ بلکل بچ جائیں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپس ہے بچوں کے شوز کو لے کر کے جب بھی بچوں کا شوز آپ کا گندہ ہو اور پالش گھر میں ختم ہو گئی ہونا تو اس طریقے سے کیلے کے چھلکے کو اس طریقے سے اپلائی کیجئے شوز میں شوز میں اتنی اچھی شائننگ آ جائے گی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس میں کیلے کے چھلکے کو اپلائی کیا ہے تو دیکھیں اسے ہلکا ہلکا سا رب کیجئے اور آپ دونوں جھوٹوں میں فرق دیکھیں گائیس کتنا اچھا اس میں شائننگ آ چکا ہے اور یہ پہلا والا جھوٹہ کتنا گندہ لگ رہا ہے تو اس طریقے سے کیلے کے چھلکے سے آپ اپنے بچوں کے شوز کو بھی چمکا سکتے ہیں اس کے بعد کسی بھی کپڑے سے بس ہلکا سا آپ اسے پوچھ دیجئے تاکہ یہ جھوٹہ ہے وہ ایک دم صاف ہو جائے اور اس میں دم چمک اٹھے تو کیلے کے چھلکے سے اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست ٹپس ہے اور فٹا فٹ سے یہ جھوٹہ آپ کا چمک جائے گا اگر بچوں کا شوز کا پولش ختم ہو گیا ہے تو ایک بار کیلے کے چھلکے کو ضرور اپلائی کیجئے گا اس کے بعد ہم کیلے کے چھلکے کو یوز کریں گے گیس ٹاپ پہ گائز اس طریقے سے آپ اسے رگڑیے اپنے چھلے کو اس میں جتنی بھی تیل کی چکنائی ہوتی ہے گریوی کے چھیٹے ہوتے ہیں وہ ایزلی نکل جائیں گے اور یہاں پر آپ کا سرف سابون کا خرچ بھی بچ جائے گا کالنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہے نا بہت ہی زیادہ بچت پیسوں کی بہت ہی زیادہ بچت ہوگی منتلی جو انکم ہے آپ کا جو خرچ ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ ہی ان سب چیزوں میں تو وہ آپ کا جو ہے بچ جائے گا اور اس طریقے سے آپ کیلے کے چھلکوں کو رگڑنے کے بعد کسی بھی سکھے کپڑے سے گیس ٹاپ کو پوچھ دیجئے بہت ہی اچھی شائننگ آ جائے گی کالنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی سرف سابون کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں